نمسکار جنست نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے پی ایم نریندر موڈی منگلوار کو جنتہ کے سامنے آئے اور دیش کے 80 کروڑ گریب لوگوں کو مفت اناج دینے والی یوشنا کو نومبر تک یعنی پانچ مہینے کے لیے بڑھانے کا اعلان کیا پی ایم موڈی نے جس یوشنا کو بڑھانے کا اعلان کیا اس کا نام ہے پردھان منتری گریب کلیان ان یوشنا اس یوشنا کا لاب کن کو ملے گا اور بی جے پی کو یہ خاص ریپورٹ لیکن خوشنا میں چناو کو دھیان میں رکھا گیا اس بات کے تستیق گریہ منتری آمیت شاہ کے جون میں بیہار میں ورشول ریڈی کر چناوی ابھیان کے دوران کہی گئی بات سے ہو جاتی ہے شاہ نے کہا تھا کہ اپردھان منتری موڈی بھی چناوی موڈ میں آ گئے ہیں موڈی سرکار نے مارچ میں کورونا وارس کے دور میں پی ایم گریب کلیان پیکج کی شروعات کی تھی اس پیکج کی لیے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اس پیکج میں انہ یوشنا بھی شروع ہوئی تھی اس میں اسی کروڑ سے زیادہ گریبوں کو ہر مہینے مفت اناج دینے کی گوشنا کی گئی ہے گریبوں کو پانچ کلو گے ہوں یا چاول اور ایک کلو دال مفت دینے کی گوشنا کی گئی تھی اس یوشنا کے تحت جن لوگوں کے پاس راشنکارڈ ہے انہیں ہر مہینے یہ مفت اناج ان کے موجودہ اناج کے کوٹے سے الگ ملے گا اسے ایسے سمجھئے کہ راشنکارڈ دھارگوں کو پہلے بھی پانچ کلو اناج اور ایک کلو دال ملتی تھی حالانکہ اس کے لیے انہیں کچھ پیسے چکانے پڑتے ہیں جبکہ انہ یوشنا کے تحت انہیں مفت ہی یہ سارا سامان ملے گا اگر کسی پریوار میں ایک راشنکارڈ میں پانچ لوگوں کا نام جھڑا ہے تو پریوار کے ہر سدسے کو انہ یوشنا کے تحت پچیس کلو اناج اور ایک کلو دال مفت ملے گا اس کے علاوہ پچیس کلو اناج ایک کلو دال وہ کچھ پیسے دے کر خرید سکتے ہیں پی ایم بودی نے دیش کی نام سمبودھن میں بتایا تھا کہ اس یوشنا کے پانچ مہینے بڑھانے پر سرکار نبی ہزار کروڑ روپے خرش کرے گی جبکہ اپریل سے ہی گریبوں کو مفت اناج مل ہی رہا ہے جو اس طرح کل آٹھ مہینے میں اس یوشنا پر سرکار نے ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے خرش کیے ہیں پی ایم مفت اناج یوشنا کے تحت یو پی کے بعد سب سے زیادہ فائدہ بیہار کے گریبوں کو ملے گا اس کا فائدہ بیہار کے چناؤں میں انڈیا کو کیسے مل سکتا ہے دیکھئے تیس مارچ کو ڈپارٹمنٹ آف فوڈ اینڈ ڈسٹریبیوشن نے ایک آدیش جاری کیا تھا یہ آدیش دیش کے سبھی راجیوں اور کیندر شراسیت پردیشوں کے لیے جاری کیا گیا تھا اس آدیش میں لکھا گیا تھا کہ کیندر سرکار کی پردانمنٹری گریب کلیان ان یوشنا کے تحت دیش بھر کے 80.95 کروڑ گریب لوگوں کو تین مہینے تک پانچ کلو گے ہوں یا چاول اور ایک کلو دال مفت ملے گی اس آدیش کے مطابق اتر پردیش میں سب سے زیادہ 15.20 کروڑ لوگوں کو مفت اناش ملے گا دوسرے نمبر پر بیہار ہے بیہار کے 8.997 کروڑ لوگوں کو مفت اناش ملے گا دیش بھر میں جتنے گریبوں کو اناش ملے گا اس کا 10 فیصدی حصہ بیہار میں جائے گا پی ایم گریب کا لان ان یوشنا کے تحت اپریل سے جون کے تین مہینے کے لیے کھول 104.3 لاکھ میٹریک ٹن چاول اور 15.2 لاکھ میٹریک ٹن گے ہوں کی ضرورت تھی اس میں سے 101.2 لاکھ میٹریک ٹن چاول 116.2 لاکھ لیٹریک ٹن اناش سرکار کی طرف سے اس یوشنا کے تحت اپریل میں 37.2 لاکھ میٹریک ٹن اناش 74.5 کروڑ یعنی کی 93 فیصدی لوگوں کو دیا گیا مائی میں 36.4 لاکھ میٹریک ٹن اناش 72.9 کروڑ یعنی کی 90 فیصدی لوگوں کو دیا گیا اور جون میں 28.41 لاکھ میٹریک ٹن اناش 56.81 کروڑ یعنی کی 71 فیصدی لوگوں کو ملا چاول اور گیہوں کے لیے سرکار نے 46.000 کروڑ روپے خرچ کیے تھے جس کا پورا خرچہ کیندر سرکار نے ہی اٹھایا تھا وہی تین مہینے میں کل 5.87 لاکھ میٹریک ٹن دال کی ضرورت تھی اس کے لیے 5.000 کروڑ روپے کا خرچ کیندر سرکار نے ہی اٹھایا اپریل سے جون تک 4.40 لاکھ میٹریک ٹن دال بانٹی جا چکی ہے اتنا اناج بطرت کرنے کے بعد بھی کیندر کے پاس اناج کمی نہیں ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ ابھی کیندر کے پاس کتنا اناج سٹوک میں بچا ہوا ہے ریپورٹ دیکھئے فود کارپوریشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر موجود ڈاٹا کے مطابق جھون تک سرکار کے پاس 832.69 لاکھ میٹریک ٹن اناج تھا اس میں 274.44 لاکھ میٹریک ٹن چاول اور 559.25 لاکھ میٹریک ٹن گےہوں ہیں چاول اور گےہوں کے علاوہ 18 جون تک 8.76 لاکھ میٹریک ٹن دالین سٹوک میں تھی اس میں 3.77 لاکھ میٹریک ٹن تور دال 1.14 لاکھ میٹریک ٹن مونگ دال 2.23 لاکھ میٹریک ٹن اڑد کی دال 1.30 لاکھ میٹریک ٹن چنا دال اور 6.27 لاکھ میٹریک ٹن مسور دال سرکار کے مطابق نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ یعنی NFSI اور دوسری یوشناوں کے تحت ہر مہینے قریب 55 لاکھ میٹریک ٹن اناج کی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے جون 2020 تک سرکار کے پاس جتنا اناج سٹوک میں ہیں اس سے کیند سرکار اگلے پندرہ مہینے تک گریبوں میں اناج پاٹ سکتی ہے اس طرح آنے والے چھٹ پرف تک بیہار یا گریبوں کو مفت اناج ملے گا گورتلا بھیکی 2019 کی لوگ سبا چناؤں کے وقت بیہار میں 7.10 کروڑ ووٹرز تھے ان میں سے 4.10 کروڑ نے ہی ووٹ ڈالا تھا جبکہ بیہار میں گریبوں کی سنکھیا اترپردیش کے بعد سب سے زیادہ ہے راجیمی اکٹوبر نومبر میں چناؤں ہو سکتے ہیں اور نومبر تک ہی گریبوں کو مفت اناج باٹا جائے گا وہاں اس یوزنا کا جتنے لوگوں کو فائدہ ملے گا ان کی سنکھیا 8.5 کروڑ سے زیادہ ہے 2015 کے ویدان سبا چناؤں میں بھاجپا کو ووٹ شیئر سب سے زیادہ 25 فیض دی تھا اس سے 93 لاکھ سی زیادہ ووٹ ملے تھے حالانکہ اس چناؤں میں بھاجپا راجی کی 243 ویدان سبا سیٹوں میں سے ترپن ہی جیت سکھی تھی اس کے بعد 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں بھی بھاجپا کو 96 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے تھے اس کا ووٹ شیئر 24 پرسنٹ سے زیادہ تھا اس نے 40 میں سے 17 سیٹیں جیتی تھی ایسے میں اگر مان لے کہ جن لوگوں کو مفت اناج مل رہا ہے ان میں سے 10% لوگ ہی ووٹرز ہوں گے تو یہ سنکھیا 85 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے اگر ان 85 لاکھ ووٹرز میں سے بھی زیادہ در لوگ بھاجپا کو ووٹ دیتے ہیں تو اس سے چناؤں میں اس کا بڑا فائدہ ملنے کا انومان ہے ان سبھی آکڑوں کے مدی نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ایم نے نومبر تک مفت اناج بیترن کی یوشنا کے لاؤو کر ایک تیر سے دو نشانے سادھ لیے ہیں بیرو ریپورٹ جن ستی نیوز ستی نیوز